شریعت نے اس موقع پر تین ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ ایسے موقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا ہے اور کیوں دیا ہے اور کیسے دیا ہے یہ سارے شروط ہیں یہ سارے قیود ہیں دراصل اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے ہماری فطرت کو جانتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیا کر پائیں گے کیا نہیں کر پائیں گے اسی اعتبار سے اللہ نے حالات اور موقع کے اعتبار سے حکم دیا ہے مثلا اللہ نے قرآن میں کہا کہ لحمہ خنزیر تمہارے لیے حرام ہے تم نہیں کھا سکتے ہو لیکن ایک موقع ایسا آیا کہا اگر خوف ہے مرنے کا خوف ہے تمہیں جان جانے کا جان بچانے کے لیے حلقا سا چک سکتے ہو ایک شریعت کی سجویشن ایک حالت ایک قیبیت ایسے ہی اس موقع پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حالتیں بتائی ہیں کہ یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بہت بڑی خرابی لاحق ہوگی اس سے بہت بڑی تباہی لاحق ہوگی اس سے بہت زیادہ معاشرے میں نقصان پہنچے گا اس لیے اس موقع پر جھوٹ بول لیا جائے علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر اگر توریہ کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے توریہ کیا ہے توریہ کا مطلب یہ ہے اپنے زبان سے کچھ اور کہیں اور دل میں کچھ اور مراد لیں اس کی پیاری مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں ہمیں ملتی ہے ہجرت کے موقع پر جب یہ ہجرت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے ایک شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا اس وقت دشمنوں نے اعلان کر رکھا تھا نبی کو جو زندہ یا مردہ لائے اسے سو اونٹی نام میں ملے گا خطرہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اگر نبی کا نام بتا دیں گے انہیں توریہ کیا کیا کہا کہا یہ ہمارے قائد ہیں جو ہمیں راستہ بتا رہے ہیں اب پوچھنے والے نے سمجھا کہ عرب کے جو عام حالات ہیں کہ سفر کرتے ہیں تو راستے کی رہنمائی کے لئے کسی کو لے لیتے ہیں شاید یہی وہ رہنما ہے شاید یہی وہ راستہ بتانے والے ہیں حالانکہ وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے سے اسلام کا راستہ مراد لیا تھا تو یہ حالت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا اس کو توریہ کہا جاتا ہے کیا وہ چیز ہے جس موقع پہ شریعت نے ہمیں جھوٹ بولنے کا حکم دیا ہے یا توریہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ یہ موقع پہلا موقع ترمیزی کے حدیث ہے تین موقع ہیں پہلا موقع میاں بیوی کو راضی کرنے کے لئے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ بولیں راضی کرنے کے لئے یا شوہر اپنے بیوی سے جھوٹ بولیں اپنے بیوی کو راضی کرنے کے لئے غور کریں کبھی کبھار ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے بہت خطرناک میٹر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اب دونوں کی طلاق ہو جائے گی دونوں کی زندگیوں میں افتراک پیدا ہو جائے گا دونوں معاشرے جو حسی خوشی جی رہے تھے اب یہ دونوں برباد اور تباہ ہو جائیں گے شریعت نے اس موقع پر ایک راستہ نکالا کہ دونوں کے پاس جا کر کے کچھ ایسی بات کہو جس سے ان کے دل مل جائیں جس کی وجہ سے ایک خاندان تباہی اور بربادی سے بچ جائے اس موقع پر شریعت نے اجازت دی یا شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لئے کچھ ایسے کلمات کہے کچھ ایسے بات کہے جو اس کے اندر نہ ہو تاکہ ہماری بیوی خوش ہو جائے یہ اجازت ایک شریعت نے دی ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم جھوٹ بولیں میاں بیوی جو بھی چاہیں جب بھی چاہیں جیسے چاہیں جھوٹ بولتے رہیں کہ شریعت میں اجازت ہے ہرگز نہیں شریعت میں اس خاص موقع پر کہ حالت جو اسی میاں بیوی کی پہنچ جائے جس کی وجہ سے اب خاندان تباہی کے بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے ایسے موقع پر شریعت نے کہا وہاں توریہ یا ہلکا سا جھوٹ بول کے معاملے کو سلجھا لیا جائے یہ پہلا موقع ہے دوسرا موقع لڑائی کے اندر جھوٹ بولنا لڑائی آپ آپ اپنے ملک کی حفاظت میں لڑ رہے ہیں داہر سی بات ہے آپ کے پیچھے جاسوس ہوں گے جو آپ کی باتیں ادھر ادھر پہنچائیں گے آپ کے ملک کو آپ کے لوگوں کو تباہی اور بربادی پہنچے گی بہت سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو سکتے ہیں اس لئے شریعت نے ایک راستہ نکالا کہ ایسے موقع پر اگر کوئی معاشرے کو بچانے کے لئے تباہی اور بربادی سے کہ کہیں جاسوس ہماری خبر نہ لے جائے شریعت نے کہا ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا جائے جائے کوئی گناہ نہ ہوگا ایک تیسرا موقع اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تیسرا موقع لوگ آپس میں دو آدمی لڑے ہوئے ہیں لڑائی چل نہیں ہے بات چیت نہیں کر رہے ہیں باپ بیٹے کی لڑائی ہے اسی طریقے سے بھائی بھائی کی لڑائی ہے اس طرح اور دوسرا میٹر ہے آپس میں سلح کرنا ہے دو بھائیوں کو ملانا ہے ایسے موقع پر آپ ایک دوسرے کے پاس جا کے تعریف کریں ایک دوسرے کی آپ دونوں کو ملانے کی کوشش کریں اس کے لئے اگر چھوٹا سا جھوٹ بھی بول دیتے ہیں اگر ہلکا سا جھوٹ بھی بول دیتے ہیں شریعت نے کہا اس موقع پر کوئی گناہ نہ ہوگا افسوس افسوس شریعت نے جس کے لئے ہمیں موقع دیا ہے آج شریعت نے جس کے لئے گنجائش رکھ کیے کہ ایسے موقع پر جھوٹ بولا جائے ایسے موقع پر توریہ کیا جائے افسوس یہ کام میاں بیوی کا جو ملانے والا ہے وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں حالانکہ شریعت نے جھوٹ کی بھی گنجائش کر دی دو لوگوں کو ملانے کا میٹر ہے وہ کام بھی ہم نہیں کر رہے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رسول نے اجازت دی ہم ان کو چھوڑ کر کے ان جی جو میں جھوٹ بول رہے ہیں جس کی گنجائش شریعت میں بلکل نظر نہیں آتی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں